السلام علیکم فرینڈس this is munazah and you are watching learn and fun with munazah microsoft word beginner series میں آج ہم mailing کے tab کو start کریں گے اس میں ہمارے پاس create آتا ہے start mail merge write and insert feel preview result اور finish کراتا ہے کوشش کروں گی کہ آج ہی کی class میں اس سب کو میں cover کر دوں تو time کو waste کے بغیر ہم class کو شروع کرتے ہیں envelope پہ میں نے سب سے پہلے click کیا آپ کو پتہ ہے کہ انویلپ کیا ہوتا ہے جس میں ہم لیٹر وغیرہ ڈال کے بھیجتے ہیں یا کمپنی اپنی طرف سے کوئی لیٹر وغیرہ ڈال کے بھیجتی ہے یا جو بھی ہے یہاں پہ اب میں نے کیا لکھنا ہے ڈلیوری اڈریس جس کو یعنی کہ میں نے بھیجنا ہے میں نے یہاں پہ اس کے اڈریس لکھنا ہے لائک ٹو سمنا باد مہور پاکستان اور یہاں پہ آپ اپنا اڈریس لکھتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ اپنے چینل کا نیم اور اپنا نیم لکھا ہوئے میں یہاں سے ایڈ ٹو ڈاکومنٹ کروں گی تو یہ میرے پاس انویلپ آ گیا ٹھیک ہے اس طرح سے انویلپ کیا کنٹرول زیڈ کر کے میں واپس آگئی لیبلز کیا ہوتا ہے موسٹی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز نے جب زیادہ سے لیٹرز پھیجنے ہوتے ہیں ایک انویلپ میں ڈال کے تو وہ ہر ایک ہی انویلپ پہ ڈیفرنٹ لیبلز لگا دیتی ہے جس پندے کو بھیجنا ہوتا ہے اس کے اڈریس کے ریلیٹیڈ جو بھی ہے آپ یہاں سے آکے لیبلز پہ جائیں گے جس اڈریس پہ بھیجنا ہے یہ ابھی انڈویجول کا میں بتا رہی ہوں آپ وہ اڈریس لکھیں گے جو بھی اڈریس ہے میں ایسی رنڈم سا ٹائپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ آپشنز پہ آکے یہاں سے ڈیفرنٹ آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں لائک تھرٹی پر پیج میں اگر کرتی ہوں اوکے کر دیتی ہوں میں یہاں سے نیو ڈاکومنٹ کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ایک پیج پہ اس نے تھرٹی دے دیا پھر جب اس کا پرنٹ آپ نکالیں گے تو آپ ان سب کو الگ کٹ کر کے انویلپ پہ پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو انویلپ اور لیبل کی کریٹ کے آپشن میں سمجھ آگئی ہوگی اب یہاں سے ایمپورٹن چیز اصل میں سٹارٹ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشن آ رہے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو ایک انویزول انویلپ کے لیے بتا دیا اور اسی طرح آپ نے ایک ہی نام کے مطلب لیبل لگانے ہے تو اس کے لیے میں نے بتا دیا جب آپ نے ملٹیپل لیٹر بھیجنے ہو ملٹیپل ای میل بھیجنے ہو ملٹیپل انویلپ آپ کو ڈیفرنٹ نیم کے چاہیے ہو اسی طرح ملٹیپل لیبل چاہیے ہو یا ملٹیپل ڈائریکٹری چاہیے ہو تو اس سیچویشن میں آپ کیا کریں گے فار اگزمپل آپ نے کمپنی کے جو ہے تھاؤزنڈ کا ریکارڈ ہے ٹھیک ہے جو اس نے ایک سپریٹ شیڈ میں بنا کے رکھا ہے کمپنی میں انٹرویو کے لیے لوگ آئے کمپنی نے کہا کہ ہم آپ کو لیٹر کے ذریعے بتا دیں گے کہ آپ ہماری کمپنی میں جوب کے لیے کالیفائی کر رہے ہیں تو ان میں سے 500 کا ہو گیا تو اب کمپنی کیا سب کے لیے لگ لگ لیٹر ٹائپ کرے گی نہیں وہ ایک ہی لیٹر ٹائپ کرے گی بس نیم وغیرہ ایڈریس سٹی یہ اس ٹائپ کی چیزیں ای میل یہ جو چیزیں ان کو چینج کر دیں گے باقی لیٹر ایک ہی ہوگا تو اس کے لیے جو کمپنی نے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے اب لیٹر ہی لے لیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے لیٹر کو سلٹ کیا تو اس طرح کی آگیا میں یہاں پہ ذرا ایک چھوٹا سا لیٹر ٹائپ کر دیتی ہوں تو مسٹر یا پھر مس جو بھی ہوگا اس کا یہاں پہ نیم آجے گا ہمارے پاس نیکس لائن میں اسی طرح سے ٹیکس لے آتی ہوں اب لیٹر لکھنے بیٹھی تو لمبا کام ہو جائے گا یہاں پہ میرے پاس اس کا ایڈریس آجے بلکہ پہلے ای میل لکھ لیتے ہیں ای میل ایڈریس ای میل ایڈریس اور وہ ایمپلائی کس سٹی سے وہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اب میں فار ایکزمپل میرے پاس تھاؤزنڈ ریکارڈ ہے میں بس ایک چھوٹا سا کام کروں اور میرے پاس ان تھاؤزنڈ کے تھاؤزنڈ لیٹر پہ ان کے بس نیم اور ای میل الگ ہوتے جائیں باقی لیٹر یہی جائے تو اب میں کیا کروں گی یہاں سے تو میں نے لے لیا اگر آپ ان میں سے یہ جسٹ ایک کا سمجھ جائیں باقی آپ اسی طریقے سے کرنے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے اور یہ نارمل ورڈ ڈاکومنٹ نارمل کھل جگہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس میں سارے یہی والے سٹیپ آتے ہیں جو کہ میں آپ کو یہی سے بتا رہی ہوں اب کیا یہاں پہ میں آئی سلیکٹ پہ آئی ٹائپ آ نیو لسٹ پہ جب میں جاؤں گی تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک لسٹ آ رہی ہے کہ آپ لیٹر میں یا انویلپ یا جو بھی اس میں کیا کیا انفرمیشن چاہتے ہیں یہی چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے بارے میں لکھ دیا کسٹمائز کولم آپ کو فار ایگزمپل جو چیز نہیں چاہیے آپ اس کو یہاں سے ڈلیٹ کریں کچھ ایکسٹرہ چاہیے تو اس کو ایڈ کریں اب فرسٹ نیم میں لاسٹ نیم کو میں ڈلیٹ کر دیتی ہوں کمپنی نیم ویسے تو ہو گا زائر ایک کمپنی لیٹر بھیج رہی ہے تو اس اپنا نیم تو وہ ڈیفینیٹلی ڈالے گی بات ابھی جس میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تو میں کوشش کروں گی کم سے کم فیلڈ ڈالوں تاکہ ٹائم کم سے کم لگے اور کم ٹائم میں آپ زیادہ سیکھ سکیں تو یہاں سے میں جتنے مجھے ریکارڈ نہیں چاہیے میں انہیں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں جتنی لائک میں نے وہاں پہ ہیڈ انگ دی ہیں موسٹلی دیکھیں ہوتا کہ کمپنی کا یہ اسی ٹائپ کی جو سیچویشن ہوتی یا نا ان کے یہ سارے ریکارڈ سپریڈ شیٹ میں سیو ہوتا ہے سپریڈ شیٹ میں ایکزل آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو وہ وہاں سے اس کا ڈیٹا یہاں پہ لے آتی وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیسے اب یہ جستہ نیم ہے فرسٹ نیم ہے میں چاہ رہی ہوں یہ جسٹ نیم ہو جائے میں یہاں سے رینیم پہ گئی میں نے اس کو فرسٹ کو ریموف کر دیتی ہوں اور جسٹ نیم پہ رہن دیتی ہوں انڈ دین اوکے اسی طرح ایڈریس لائن ون رینیم کیا میں لائن ون کو میں ایڈٹ کر دیتی ہوں انڈ دین اوکے کیا سیٹی ای میل ایڈریس کو میں ایڈریس رہن دیتی ہوں انڈ اوکے اور یہ دیکھیں ہم نیم ایڈریس سیٹی ای میل آپ لوگ یہاں پہ فیل دے دیں لائک اے بی سی میں نے نیم دے دیا ایڈریس کچھ بھی میں رینڈم سا دے دیتی ہوں سیٹی میں لہور دے دیتی ہوں ای میل اسی طرح سے کچھ بھی بنا دیتی ہوں 123 at gmail ڈاٹ کام آپ اگر مزید آپ نے ریکارڈ بنانا ہے تو نیو ایڈری پہ آپ گئے میں یہاں پہ لائک دے دیتی ہوں x y z اسی طرح سے ایڈریس کیا سیٹی میں دے دیتی ہوں پنڈی اور ادھر بھی میں اسی طرح سے بنا دیتی ہوں اب میں یہاں سے اس کو کیا کروں گی اوکے کر دوں گی اب یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ نے اس کو کہاں پہ سیف کرنا لیڈس پوز میں نے ڈیکس ٹاپ پہ کرنا ہے میں اس کو نام دے دیتی ہوں employ detail ٹھیک ہے and then save اچھا اب میں نے یہاں سے جا کے بنا تو لیا type a new list تو کر لیا اب میں use an existing list یعنی جو list ہمارے پاس پڑی ہے اس کو use کر سکتے ہیں یہ جو آپ لوگ یہاں سے create کریں گے نا خود وہ database میں آئے گی ٹھیک ہے database کے بارے میں بھی ہم آگے جا کے پڑیں گے میں نے کہاں پہ save کیا تھا like desktop پہ کیا تھا employ detail کے نام سے یہ پڑاو ہے یہ دیکھیں جب میں اس پہ کرسر بھی رکھتی ہوں تو یہ مجھے یہی بتاتا ہے microsoft access database جو ms access ہوتی ہے یہ اس میں save کر کے دیتا ہے یہ ہوں میں نے اس کو select کیا then ok کیا اب یہ میں نے type new list بھی کر دیا use an existing تو اب میں نے اس کو select کیا تو پر وہ یہاں پہ تو appear نہیں ہوا اب میں دیکھتی ہوں آیا کہ نہیں یہاں پہ آپ اس پہ جائیں گے edit پہ تو یہ دیکھیں میرے پاس وہ detail آگی جو میں نے دو employee کی جانی تھی یہ تو آپ نے خود سے create کر کے اس کو exist کر لیا but اگر آپ کا کوئی data پڑھا ہے like separate sheet میں پڑھا ہے تو اب use an existing list میں نے کبھی بنا کے رکھا تھا raw data کے نام سے یہ میں اس کو open کرتی ہوں یہ separate sheet پہ جتنی بھی sheets پہ کام ہوا ہوگا اس کا بتائے گا میں 1 sheet پہ کیا تو میں اس کو ok کر لیتی like 10 sheet پہ آپ 5 sheet کا اس کو ok کرتی ہوں میں پہلے دیکھتی ہوں یہی میرے پاس تھا میں excel میں جاتی ہوں ذرا میں ادھر گئی open یہ raw data کے نام سے جو تھا read only پہ کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں وہی data آرہا ہے میرے پاس اور ملتان پنڈی وغیرہ اور ان کے raw data کے نام سے میں نے اس کو read only کے format میں کھولا گئی میں جیسے اس کو close کر دیتی ہوں دیکھیں وہی ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس data آگیا اب یہ میرے پاس کتنے record ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو نو ہے نا کمپنی کے thousand اس سے بھی زیادہ کے record ہوتے تو سٹویشن میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہ بھی ہو گیا اب میں چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس اسی طرح یہاں پہ name آج ان کا email address or city میں کس پہ جاؤں گی insert merge field اس سے پہلے میں آپ بتا دوں بلکہ کسی کو بتانا پڑے گا ان کو بتانے سے پہلے اب four field تھی وہ ان کے name میرے پاس آرہے ہیں یہ دیکھیں name address city email اب میں یہاں پہ جارہی name آج میں یہاں سے insert پہ گئی name کو klik کیا name آگیا یہاں سے میں email پہ گئی میں نے email پہ کلک کیا وہ آگیا address پہ گئی space دیا address کی field کو کیا city city اسی طرح اور بھی بہت زیادہ field ہو سکتی ہیں وہ ظاہر ہے آپ کا جو کام ہوگا جس type information ہوگی اس کے مطابق ابھی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اس لئے میں نے کم سے کم time لگے اب یہ آپ دیکھ رہے میں نے select کیا تو میرے پاس just heading آئی like name email address city میرے پاس مینشن ہوا وہ نہیں آیا like a b b اسی طرح جو email address city lahore raptabad pindy ملتان وہ بھی نہیں آیا تو اب اس کے لئے میں کیا کروں گی میں یہاں پہ پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ greeting line پہ جائیں نہ چاہیں تو آپ یہاں سے dear to یا کچھ بھی نہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈی ای سر اور میڈم اس کو بھی کر سکتے ہیں address block یہ highlight merge field یہ جو ہم نے دیئے ہیں یہ highlight ہو جیں گے میں اس کو select کر لیتا ہوں یہ دیکھیں highlight ہو گیا اب جب میں preview result پہ کروں گی تو یہ دیکھیں میرے پاس آگیا aa اس کا email جھنگی اور aptabad یہی تھا aptabad city تھی address جھنگی تھا اور email aa کر کی تھا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں aa جھنگی aptabad اور یہ دیکھیں آپ tally کر لیں match کر لیں وہی آرہے پر یہ تو یہاں پہ میرے پاس nine field ہیں یہاں پہ مجھے صرف ایک کا show کر رہے اب میں جب next field پہ جانا ہوگا میں یہاں سے بنے ہوگی میں اس پہ جاؤں گی تو دیکھیں two پہ آگئی three پہ four five six seven eight nine nine ہی ہیں دیکھیں اب جب میں پھر سے آگے کر رہی ہوں تو آگے نہیں جا رہا تو اس طرح سے آپ جا سکتے ہیں اب میں nine پی رہن دیتی ہوں یہ find میں کیا ہوتا ہے جب میں نے اس کو کلک کیا اور میں یہاں پہ جس فیل پہ جانا چاہتی ہوں میں اس کا name لکھ لیتی ہوں like dd میں نے find next کیا تو دیکھیں اس نے مجھے وہ والی فیل اوپن کر کے دی تو اس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہیں finish and merge پہ آپ لوگ اس کا print کا کام کر سکتے کہ آپ نے اگر edit individual like میں نے اس کا print نکلوانا ہے میں نے اس کو select کیا all پہ ہی رہنے دوں گی یا current record all پہ بلکہ رہنے دیتی ہوں ok کیا تو یہ مجھے اس کا print کے لیے دے دے گا all کیا تھا کیونکہ میں کے دے دیا bb cc dd ee f g h hi یہ دیکھیں یہ تو اس نے مجھے وہ سب کا دے دیا اب جب میں واپس اس document پہ جاتی ہوں میں نے اس پہ کر کے all پہ کیا تھا تو یہ مجھے next page پہ لے گیا جس پہ سارے open کر کے دی گے بہت جب میں اس پہ جاتی ہوں print document پہ اس پہ جب میں all کو کلک کر 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 اوکے کرتی ہوں تو یہ مجھے اسی page پہ چھوڑے گا جس page پہ میں تھی اور مجھے اس کا print نکالنے کی authority دے گا تو یہ اس کا یہ کام ہوتا ہے اور یہ بہت ہی topic سمجھ آیا ہوگا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو like share لازمی کیجئے گا next classes میں review اور view کو کریں گے کوشش کروں گی دو classes میں اس کو wind up کر کے پھر اس کی advance series کو کروں دو نہیں تو maximum 3 classes لگ جائیں گی تو ویڈیو کو like share کیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مزید interesting اور informative ویڈیو آپ کو مل دی رہے thank you